ازمت مصطفیٰ ہاتھ نیچے نہیں ازمت مصطفیٰ تھا دیا ہاں ہاتھ نیچے گنے ازمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ میری براد حضرت مولانا یوسف پسروڑی سائیس من انہو ربنا اللہم سلیع لا محمد وعلا آل محمد اللہ علیہ وسلم فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْكِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَخَذْنَا نِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ نَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَزِلْقُرْبَا وَلِيَّتَامَا وَالْمَسَاقِينِ وَقُولُ لِلْنَّاسِ حُسْنَةً وَعَقِيمُ الصَّلَاةِ وَعَاتُ الزَّقَاةِ سُمَّةَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا كَلِيلًا مِنْكُمْ وَعَنْتُمْ مُؤْرِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سامین حضرات اللہ پاک دی حمد و سنات و بعد درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم وآس صحب اور ساتھیوں میرے تو قبل میری جماعت دے انتہائی مؤثر خطیب میری مراد حضرت مولانا علیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ انہیں ایک واقعہ دے چون تین مسائل میں بیان فرمایا ہے اور بڑا ہی اچھا استضلال اللہ ندی جوانی علم وعمل چل اللہ برکت عطا فرمائے تو میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے عظیم خطیب میری مراد میرے انتہائی محترم بھائی مولانا آمد حسن ساجت صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف فرما نے شاعر اسلام مولانا عبدالوحاد صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام سنایا ہے اور ساڑھی جماعت دے شیر ربانی حضرت مولانا کاری محمد انیف ربانی صاحب حافظہ اللہ وہی تشریف لے آ چکے نے تو مولانا عبدالوحاد صاجت صاحب وہی انشاءاللہ تشریف لے آئے انہیں دن دے لیکن وہ والٹن تقریر کر رہے نے اتھو کر کے وہ آ رہے نے جتے میں جا رہا تو میرے چھوٹے بھائی بڑے پیارے علامات خادم ماشاءاللہ علم دین مولانا وقاس قاسمی صاحب اور انہ دے رفاقہ جنہ دے اجدی اس بذرنو سجائے قرآن و حدیث دی محفل نو بپا کیتے قرآن و حدیث دے سنن سنان دا انتظام اور احتمام کیتے اللہ انہ دی اس محنت اور کوشش اور کاوش نو اور انہ دے ساتھیاں دی اس محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہت قبول کر کے انہ واسطے آج دی اس کانفرنس نو ذریعہ نجات بنا ہے اور جیلِ احباب نرم اور گرم بستر چھڑ کے اتنی شدت دی سردی دے اندر تشریف لے آئے بیما مولانا وصیم صاحب کیونکہ فرینڈ سیر کے بیٹھے نے اللہ تو آڈا آناوی اپنی بارگاہت قبول فرمائے کچھ ہی قید ہو آمی تمہا قرآن دیئے قید پڑیئے میرے اکثریت ساتھی بیٹھے نے جنہیں ہر جمعہ میرے قول پڑھ دینا گالبا تو میں تو آڈا اپنے اللہ کے دا آڈا اپنا خطیب ہویا اس واسطے میں چند گلہ تو آڈا نہ کراں گا اس تو بعد اجازت چاہاں گا اللہ تعالی تو آڈا سننا علامات آکے سنانا اللہ قبول کر لے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اللہ نے اخذ لے اکھتا وعدہ لے بنی اسرائیل والے اکھولو پہلہ وعدہ ہے لَا تَابُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ میرے تو علاوہ تو ساں کسے دی عبادت نہیں کرنے معاشرے دی خرابی دا پہلا سبب ہے شرق ساڑھے معاشرے دی اندر بد امنی دا سبب بے روزگاری دا سبب ملک دی تباہی دا سبب سبب جیڑ ہے اُمین شرق اللہ نے پہلا وعدہ لے آئے تے ایدہ مانا ہے وے کہ میری ذات نہ تو ساں شرق نہیں کرنا میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنے اور دجہ ناسور ساڑھے معاشرے دا جنہیں بیڑا گرگ کر چڑے ہیں اُو والدین دی نافرمانی تیسرا ناسور قریبی رشتے دارانہ برا سلوک قطع تلقی جنہوں کیا جانگا سلح رحمی ساڑھے معاشرے چو ختم ہو چکی بلکہ ہے ہی نہیں بڑے بڑے دین دار کرانے اور کار اس معاملے سے داخل لے سلح رحمی یہ نہیں کہ ایک رشتے دار تو اڑھے نہ چنگا سلوک کر دیا تو تو ہی اڑھے نہ چنگا کرو یہ سلح رحمی کو نہیں سلح رحمی یہ لے وہ برا سلوک کرے تو چنگا کر وہ تیرنا برا بولے تو اچھا بول وہ تیرنا پیڑا ورتے تو چنگا ورت یہ نہیں کہ ایک دال کٹے تو پانچ کرنے تو پھر تو آکھے یہ سلح رحمی ہے کوئی سلح رحمی ہے ساڑھے معاشرے تھا علمیہ بن چکے ہیں کہ اگر کوئی اکچ پیڑ مارے چار نہ مارے یہ لائے ہی کرنے نہیں روٹی نہیں کھنے ماشاءاللہ فاضل نوجوان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالعفیز فیصل آبادی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے سبحان اللہ من فاضل نوجوانا کیا بذرگنی کیا کیا میں ماشاءاللہ حضرت کاری صاحب کے شریف لائے چکے ہیں خطیم ماشاءاللہ سارے ہی آگے نے مبارک ہوئے تھا بذرگ باقی انشاءاللہ جنہیں کوئی رہ گئے نو بھی آئے آئے تو میں بات کر رہے ہا کہ معاشرے دا علمیہ بن چکے ہیں قریبی رشتے دارانا قطع تلقی ولی اتامہ اور یتیمہ نا بادر سلوکی یتیمہ دا مال کھانا یتیمہ دے مال کے قبضہ کرنا یتیمہ دا حق مارنا اگر پتی جے یتیم نے چاچا مال ہڑپ کر رہے ہیں پانجے یتیم نے ماما اپنے پانجیاں مال کھا رہے ہیں اگر اللہ نے بات کہی ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ جَدُونِ لُوکَانُ دعوت دینی اچھائی دی برائی تو منع گھر میں وَعَقِيمُ السَّلَاة نماز بھی پڑھنی وَعَاطُ الزَّقَاط زکاة بھی دینی سُمَّةَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ تھوڑے ہونگے جڑے اِنہ گلہ تو پھر جانگے اور اِنہ باتا تو اعراض کرنگے بری ہی توجہ دنال میریم ایک ایک بات والا دیان کرنا ہے پہلی گال راب نے عبادت دی کی تھی اور دجی گال والدین نے خدمت دی کی تھی اور قرآن دا ایک اور مقام میں اللہ فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْئَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا عبادت کرو اللہ دی او دی ذات نہ شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات نہ کسے ہورنو شریع نہیں بنانا تو دجی گال وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تے بُوڑے والدین دی خدمت کرنی ہے بُوڑے والدین نہ اچھا سلوک کرنے بُوڑے ماں باپ نہ عدب و احترام نہ پیشہ انہیں اگے کیے وَبِزِ الْقُرْبَا وَلْيَطَامَا وَلْمَسَاقِينَ جیڑے قریبی رشتہ دارنے او نا نا سلہ رحمی کرنی ہے تے مسکین نہ تے یتیمہ نہ پیار کرنے تے جیڑے رشتہ دارنے تے گوانڈیوی نے او لوگو او نا دے نالوی پیار کرنے آئیے ذرا غور کیجئے نا اللہ نے ساریاں شکاندسیاں نے جو دینا وہ عشر دی صلاح ہو جانے اور تیسرا مقام نوٹ کر لگونا اللہ فرما دینے قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا وَبِلْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا مقام ہوگئے جسے پہلی گل عبادت دیئے تے دجی گل والدین دی بولو بولو والدین دی خدمت دیئے اور چوتھا مقام اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُكَا أَلَّا تَعْبُدُوْ اِلَّا اِيَاوْ وَبِلْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَلْكِ بَرَعَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُغْرِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِیِمَا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُرْ رَبِّرْحَمُهُمَا کَمَا رَبَّا يَعْنِ سَغِیرَا اللہ گہرے نے اے انسان فیصلہ کر لیا تیرے رب نے حکم دے دیتا تیرے رب نے عبادت کری خاص میری تے بڑے والدین دی خدمت کری اصل کی گل کی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت نہ بڑے والدین دی خدمت نو اٹیج کر دیتا ہے یہ دی وجہ کی ہے ذرا توجہ فرمانا اللہ نے میری عبادت تاں کرنی ہے میرے جیسا کائناچ داتا نہیں تے مابیان دی خدمت تاں کرنی ہے اِنہ جیسا کائناچ ناتا نہیں پوری دنیا دے داتے کٹھے ہو جان لوکان دے ساڑھا نہیں پوری دنیا دے داتے لوکان دے کٹھے ہو جان ساڑھے عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکتے نہیں تے پوری دنیا دے ناتے کٹھے ہو جان تے سا ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ کر سکتے بولو نہیں ذرا توجہ کیجئے یہ دو چیزیں بڑھیا ہم نے تیسری رشتے دارانا صلح رحمی چوتھی یتیمہ دا حاک نہیں مارنا پنجویں مسکینہ نہ بھی پیار کرنا ہے یتیمہ دے سر سے بھی عطبیرنا ہے پہلی یا دو چیزیں اللہ ہم نے عبادت میری کرنی ہے تے بوڑے والدین دی خدمت کرنی ہے اگر دو آن دے ویچو ایک بڑا پینو پاؤن جائے تے یا دو میں بڑے ہو جان اینا نو اوفوی نہیں کہنا عربی زبان دے اندر جلا اوفے نا یہ سب تو کم تر لفظ ہے ایدے تو کٹیا لفظ عربی زبان چکو ہی نہیں فرمایا اوفوی نہیں کہنا وَلَا تَنْ حَرْحُمَاتِ دَانْتْنَا بھی نہیں ان ڈانٹی دا دے چھوٹے ہیں انوے دے وڈے نے وڈےانو بھی کدھی کو ڈانتا ہے ایک یوں کہ ایک قرآن نے کہنا ان ڈانٹنا نہیں جدو اے بوڑے ہو جانتے اینا دیا آدھتا بچیاں والیاں ہو جانتے ہیں اہمیں نہیں کہنا اببا تینوں چونی اکل تے اہمیں تو بولی جانے تینوں چونی پتا اہمیں گل کری جانے تے چوبکا رہے اکر جن نے اکلیں نو شکھائی ہے انو کہہ رہے ہیں تینوں اکل کو نہیں دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے اور بوڑے وَلَدَین میں بات نہ کہو وَلَدَین دی اکچ اک پا کے گل کرنا وَلَدَین دی بیعد بھی ہی ہے وَلَدَین دی اچی بولنا ہونہ بھی بیعد بھی ہے وَلَدَین دی اکی پا کے گل نہ کریا کرو وَلَدَین دی اچی نہ بولیا کرو کہ سب بیعد بھی تے زمرے چوندیاں چیزاں میرے بھائیو گلت وجہوں نہ سوڑ لو میں جنہی گلت ہونوں سمجھانا چاہنا اور دسنا چاہنا وَلَدَین دی نافرمانی قبیرہ گنا ہے تے اللہ دی ذاتنا شرکوی قبیرہ گنا ہے قطع تلقینی قبیرہ گنا ہے یتیمہ دا مال کھانا قبیرہ گنا ہے مسکینہ دا حق کھانا قبیرہ گنا ہے یہ سب قبائر گناہ نے اور قبیرہ گناہ نمال پڑھنا معاف نہیں ہونے روزے رکھنا معاف نہیں ہونے جب تک اِنہ گناہمہ تو تائب نہیں ہوں ماباتی عزت اور احترام جنا بندہ کر دے وہ بندہ مستجاب دعوات ہے اللہ وہ دی دعا شرطیہ قبول کر دے اے گل لے لو میری تیاننا جڑا بندہ چاند ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوں دی وہ والدین تا عدب احترام کرے اُنہ دی خدمت کرے اگر وہ دی دعا قبول نہ ہوئے منو بھڑ لے جاؤ یا زمالوں با کیوں کہ دی بیان دلیل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نے مکہ فرمایا عمر کیسے چلے مکہ جا رہے ہیں جی اللہ رسول فرمایا مکہ ایک کرندہ عویس آئے گا اُنہ کو دعا کرائیں اللہ اُنہ دی دعا رد نہیں کر دے اللہ رسول اُنہ دا عمل فرمایا بُٹی مانہ دا خدمت گزارے اس واسطے اللہ اُنہ دی دعا رد نہیں کر دے ذرا غور کرو ایک وقت تو بھی ہوں دے کہ کرندہ عویس کہیں دے محبوب جی میں ہُن کلمہ تے پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہُن تھوارڈی محبتیں نی زور پکڑ گئی ہے کہ میں تھوارڈے تو بغیر رہے نہیں سکتا میرا دل کر دے میں تھوارڈا چیرہ وے کے صحابی رسول بن جاوا یہ صحابیتہ منصف کی ڈاوچ ہے آقا فرما دے میں ایک بندے نو عمرے نو مل جائے حضرت نو علیہ السلام دی عمر ساڑھے ستارہ سو سال سی البدائیہ چیمام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے حسن درجے دیرگا اتنا نکل کیتا ہے ایک بندے نو ساڑھے ستارہ سو سال عمر مل جائے اُن نمازہ پڑھے روزے رکھے عبادات کرے عمرہ کرے حج کرے فرمایا ہو دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چھے تے میرے صحابیتہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پلڑے چھے عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اے ویکھلے صحابیتہ منصب آقا ورمان دینے جنہیں منو ایمان دیا لچو ویکھلے اے قیامت دے دین انو جہنم دیا گچھوے گی بھی نہیں تے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انو ہی نہیں چھوے گی آقا ورمان دینے اویس تیری ماز زندہ ہے جی اللہ تے رسول زندہ ہے فرمایا بڑی ماں دی خدمت کر میرے گولوں دی ضرورت نہیں تیری میری ملاقات جنہ دے دروازے تی ہو جائے گی ذرا غور کیجئے صحابیت کے منصب نہ لو ماں دی خدمت نو پیغمبر نے مقدم رکھیا ہے والدین کے گستاخو بودے باب آپ نو دکھ دینے والو امت سمجھو کہ آج بودے ماں باب دی تُو بے عدبی کریں گا تیری اولاد تی نو پلنگتے بٹھا کے روٹی کھوائے گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جس توپے دینا ہی ہو اس توپے لہنا ہی ہے صحیح ترقی کو ترحیب تیر ویہتے آمینہ دلال فرمان دینے نمازہ پڑھی جا روزے رکھی جا صدقات و خیرات دھئی جا نیکیاں کری جا اگر تیرا پوڑا ماں باب تیر تے نرازے اللہ دینے منو تیریاں نیکیاں تے نمازان دی لوڑی کوئی نہیں بڑا باب زمین تے نرازے عرشت رب نرازے ایک گل نوٹ کیجئے عرشت اللہ نرازے باب تیر رضا تے اندر اللہ تیر رضا ہے اور باب ہاتھ چکلے اولاد واسطے رہباند نے میں ہاتھے دے کھالی موڑ دئی اگر ماں ہاتھ چکلے دے ماں نے ہاتھ بھی کھالی نہیں دیا ہوں جو ستر ولی اکپا سے دعا کر تیری ماں کلی اکپا سے دعا کرے اللہ سترہ ولیانا لو ماں دی دعا پہ ہی لے قبول کر دے تو وہ نذیگی کرنے ہیں ماں باپ بڑا کر بیٹھا ہے پیرہ کو جان رہے ہیں دعا کرانواس کدی کے بزرگ کو جان رہے ہیں کدی کے باپے کو جا کے کھیے پہ چھان رہے ہیں کدی کسے کبرتا تواف کر رہے ہیں کدی کسے کبرتے مجاور کو جا کے دعا ظالمہ جنہ دی دعا چشک کی کوئی نہیں قبول ہی حظیم افسریاں دو تیرے کارچبے بیٹھیاں نے انہوں نے کیوں نہیں دعا کرانے اور دنیا کا پر لاؤس رشتہ ہے ماں باپ ہے میری والدہ تھوڑے دنی پیچھلے میں ہی نجفہ ہو تو ہی منوازی تک دیمانو اے نہیں سکنا پہ اپنی والدہ میں معاہی دعا کرو دو بجے کہ ہی بجے رات دیلی فور کرنا دعا دے تیر لا دنے میں پینڈ بلواز سے جانا میری گھڑی پچھے کھلو کہاتل کرسی پھڑ کے پھوکا مار دیا لیکن ٹائی رول وائدے نے لیکن اس تو بعد کسے فون کر کے یہ نہیں پوچھے آپ یہ تو کاروی پہنچے ہیں ٹائی رول وائدے نے اس تو بعد فون نہیں آیا اینا ماما دیکھت اگر کرو اے اگلے دن نا جہانیان دا واقع ہے بلکل سچا اتھوں نے منڈا عثمان شاکر عالم دین اوی انہیں الرحیق المختوم ساری زبانی یاد کی تھی اے ٹو زیڈ اور مقابلہ ہویا اسلام آباد آل ورڈ فرڈ فست آیا الرحیق المختوم دو وہ بچہ فست آیا بڑا ہدا حافظہ ہے مضبوط حافظہ انہوں پوچھا بھئی تو کی کھانے کیڑی مجون کھانے کیڑا نسکہ استعمال کرنے بڑا حافظہ تیرا مضبوط ہے جو جو آپ کی دن رہے میں تے بڑے گریب کردہ بیٹھا وان میں اپنی ماں نو چار پائی تے بٹھا کے ماں دے پیر توکے تے پانی پینا وان اللہ نے منوئے نہ حافظہ دی تیجیری کتاب تے نظر مارنا میرے ذین چو اذبر ہو جاندی ہے دو جگہ اندر جے تو سخ چانے دسا عمل میں کرتوں کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال اندر تو ہی جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھیں ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدے نو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے توکے پی لیا کر جاوان صدکے میں ماں دے نامی اٹھوں ماں آکھیاں سینے چے ٹھنڈ پہیں دی جدو نال محبت ماں گئیے لگ دے مو اچھ جیویں کھنڈ پہیں دی جڑا ماں نو کرے نا کھنڈ یارو او دی تدے وی پجے نای کھنڈ پہیں دی ماں دا جیڑا وی بے عدب ہووے پسروری انو دوا جہانا جب پھنڈ پہیں دی اس واسطے میرے بھائیو یہ دو چیزاں نے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کر آجے یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے او دے درت جک دی سونی لگ دیئے یہ اکھان اللہ نے بنائی ہے او دی محبت نیر واگ دے سونے لگ دیئے یہ ہاتھوں نے بنائی ہے او دے وال اٹھ دے سونے لگ دیئے یہ پیروں نے بنائی ہے او دے در وال چل دے ہی چنگے لگ دیئے اب ایک لے نا تیرے جسم پہ اللہ نے ہر چیز ڈبلہ دیتی ہے اکھان دونے کان دونے پیر ہاتھ دونے لیکن سیر ایک ہی لائے اللہ سار کیوں ایک لائے ہی فرمایا تیرا سروی ایک ہے جو کان واسطے میرا دروی ایک ہے ایک سار ایک درت جک دا سونا لگ دیئے ایک سار دردرت جک دا سونا نہیں لگ دیئے دنیا جو ایک نماز ایسی بھی ہے جنہوں نماز جنادہ کیا جاندہ ہے او دے ہی رکول کر دے بولو دے صحیح سجدہ نہیں کر دے کیا ہوں کیا ہوں نہیں کر دے دسو اگے میتے اس واسطے دی نہیں نہ کر دے میتن حضرت علی حجویری دی ہوئے میت سلطان باہو دی ہوئے باب فرید دی ہوئے بہاوتین ذکریہ دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے اور بیت اسے پیر ولی دی ہوئے میت حضرت علی دی ہوئے میت آمینہ دے لال دی ہوئے جدو میت چار فٹ تا ہے او دو رکوت سجدہ نہیں تجدو چار فٹ تا ہے پھر رکوت سجدہ کیوں کرنے بولو پھر گری شریعت اب دیکھو نا ساڑھے ڈنگر پٹھے کھان دے ماجے پٹھے کھانی ہے کھرلی چھ سیر سوڑ کے کھانی ہے نا ہتاں کر کے کھانی ہے بولو دے صحیح بکرا پٹھے کھاندہ ہے کھرلی چھ سیر رکھ کے کھاندہ ہے اس طرح ہی کھوتا پٹھے کھاندہ ہے کھرلی چھ سیر رکھ کے کھاندہ ہے بکری پٹھے کھاندہ ہے کوڑا پٹھے کھاندہ ہے اوٹ کھاندہ ہے کھرلی چھ سیر سوڑ کے کھاندہ ہے انسان دیواری آئی روٹی پہ کے چھابے چگے آئی ہے تے اللہ اینی آنے چھابے چھ مو رکھ کے روٹی کھان نہیں تینوں میں دو ٹائی فوٹ ہاتھ دی تینے ہاتھ نہ توڑ کے روٹی موچ پار روٹی ہے کے سیر نہ چکا ریتا کھکے شر نہ چکا رزاق اگے چکا اوے عبدالرزاک اگے جوک رزاق اگے چھو عبد القادر اگے نا جوک قادر اگے چھو کیوں عبدالقادر نے مر جناے جرہاں قادر ہیں انہیں مر رہی نہیں جرہاں عبداللہ انہیں مر جناے اللہ نے مر نہیں جرہاں عبد الرحمن انہوں موت آجرن یہ رحمانوں commands انہیں نہیں اوڑے اگے جوکے اگر جناہاں مانگ دا ہی نہیں ہوتے کولو مانگیا کر مانگتیاں کولو نہ مانگیا کر جنہیں آپ کھا دا مانگ کے انہیں مانگتا مارے یا تنگ کے بول دے لیکنہ کو مانگنے واللزین تدون من دونے ہی ما یا ملکون من کتمیر اللہ ہم دے جنہ کو تو مانگنے خجور دی گڑک دے اندر پتلا جے آئے چھلکا ہوں دے گڑک چھ پتلا جے چھلکا ہوں دے درمیان چھتا گا ہوں دے اللہ ہم دے نے ایک چھلکے تے تاگے دے مالک نہیں تے نوک پانچ کلو دا منڈا کی تھوں دینگے بول دے نہیں دینگے اے ویان اللہ ککڑ دے دے پتر ککڑا تو پتر مل دے پورٹری فارم آلہ ہی لے جاندے بول دے نہیں حضرت مولانا کاری محمد نیف ربانی صاحب حافظہ اللہ وہ سارے وقع سے سٹیج کے خطیب لئیے انہیہ میں چھڑ دے نا جناب چھڑ دے نا جناب چھڑ دے نا بھئی کاری صاحب میں رہا ہے تنگ پہنے بزرگ نے نا تو میں بات کر رہا ہوں اگر تو بھی پہلے آجنے دے میں تھوڑی پہلے کرا دیں نبی علیہ السلام فرما دینے آئیے ذرا غور کیجئے بات میں کر رہے ہیں للہ پتر دے للہ ککڑ دے دے پتر ککڑاں تو پتر نہیں لاب دے تو جب بابیاں دے آتھوا سے پتر تھی یہاں ہوں دے نا بابیاں لے نا کاری کلی بھی نہیں جمن دے ساڑھے کاری حکوب صاحب سے چھبی بالنے پہلو میں چھبی آنا اگلے در ملے کہنے کہ چھبی ہوگئے صحیح ہے کہ کاری صاحب کو تصدیق کرتا کہ چیما صاحب سے بھی ٹھارا ہوں نہیں آئے بہت ہے نہیں اور میرے پانجی نے پریشان دا آیا جی تو میں بات کر رہا کہ رب العالمی دین والا کون ہے اللہ دی ذاتیں اس واسطے عبادت کرنی ہو دی بجے پیاس نشب نمچویا تھی ہیرے لال نہیں لبدیں تویا تھی اب بجے پیاس نشب نمچویا تھی ہیرے لال نہیں لبدیں تویا تھی بابا پوتنیوں منگی دے مویا تھی کہو لا الہا اللہ تو تا بیٹھا بولے بھیری تے نیمائی کانو جانیے تیری تے راو رب دی آس دلری تے کہو لا الہا اللہ موٹی لبدیں نئی بھی آبان ویچو مچھی لبدیں نئی رے گستان ویچو بابا پوت لبدیں نئیو قبرستان ویچو کہو لا الہا اللہ اچھے تور جیا کوئی تیلا نہیں سونے چان جیہا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیہا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہا اللہ والی 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 دییا رب پہ گفر لی والی والی دییا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے میں رب پہ نگفر لی والی والی دییا ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب آگے اور تیسرے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوگی آندے میں رب اعوزینی ان اشکر نعمت کلتی ان انتا علیہ و علا والی دییا اللہ میں اس نعمت شکریہ کی ویدہ کروں جیڑی تو میرے تھے میرے والدین تے کیتی ہے چوتھے نبی آگے نے انہ دنائے حضرت یحییٰ علیہ السلام آندے میں یا یحییٰ خزل کتاب بکوا و آتینا حلوغم سبیہ و آنا نم مل دننا و کانا زکاة و کانا تکیہ اگے کیے وہ برہم بے والی دیئے حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین بولو نیکی کرن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا واریا ہیا ماں ہے و باپ کوئی نہیں تے جدو کے آئے نا دستی والے تے آنکہ مریم نو گلہ کر دینے اللہ انہ دنے عیسیٰ دودھ باج پیوی پیلوے نا نگل کر لے انہ دنے کالا انی عبداللہ آتانی القتاب و جالنی نبیہ و جالنی مبارکن اینما گنتو و اوشانی بسلاتی و الزقاتی مادم تو حیہ اگے کی و برمبی والی تاتی حضرت عیسیٰ و اپنی مانا نیکی کرن والے اگے آؤ نظرہ حضرت یوسف علیہ السلام ماں باپ تے یار آمیروں دینے تے میرے یوسف اپنے ماں باپ نتخطے بٹھا دینے و رافعہ آبا ویہ علل عرشی و خرولہ سجادہ و ماں باپ دے و گستا کو پاہنے نبی نے پاہنے نہ دے نبیاں دے ماں باپ مشرک نے لیکنے نہ واسطے بخشش دیاں دعا وہاں کر رہے نے ماں باپ نہ نیکیاں کر رہے نے پتہ یہ چلتا ہے کسے نبی دی شریعت کسے نبی دی دعا ماں باپ دے واسطے بخشش تو خالی نہیں تے نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو آقا فرمان دے بندہ فوت اندہ ہے تے اللہ او دا جننچ ایک درجہ ودا دے دے نے یہ درجہ کی ڈاکو جنہ زمین آسمان تے درمیان کھلا ہے یہ ڈا وڈا درجہ ہے تے جدو ایدہ درجہ وڈایا جند ہے اندہ اللہ میری کیڑی نیکی آگئی ہے جنہی وجہ تو میرا ایک درجہ ودا دیتا ہے فرمایا تیرے پتر نے آج کے اے رب بانا گفر لی والی والی ان پتر نماز پڑے گا جو دعا کرے گا جو پتر نماز ہی نہ پڑے دعا ہے نے کٹھا کر نہیں اور حدیث نے الفاظ میں جدو پیٹا دعا کر دے اللہ اوڈوئی ماں باپ تا درجہ جند چھ بلند کر دے سبحان اللہ وہ کرو گے دعا کی کوئی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے بڑے ماں باپ نکی کیا یا آبادی یا آبادی آبادی دمانہ کی اببا جی اے اببانی آکھیا ہن تو آکے اے اببا گل سنی تے پاکے تیری اولاد تے نو اببا جی آکھے ورکا پاری یہ تے بڑے پہ انو مشرک نو یہاں آبادی تے جدو اپنی واری ہے یہ پتر آتے نو اللہ در آج زبا پہ کرنا تے پتر کی اندھائیہ آبادی و علمات مر اببا جی جیویں اللہ نے کیا ہوں ایک ارگل رو تے ان چھو دی تے رسالہ کے منانو ٹور پہ منان دے اندر سامنے سامنے باپ بیٹا کھلو جاندے نے بڑی میں شاد کٹ بات بیان کر رہے ہیں ہم دینے پہ اببا جی تھوڑی عمر کے نئے نڑے نوے سال نڑے نوے سال عمرے اببا جی چھوڑی نو پتھر تے تیز کر لو تُسی بڑے ہو بڑا پیدے اندر بندے دا جسم کمزور ہو جاندہ ہے کیتے میرے گلے تے چلاندے آمینو کیتے تکلیف مشرق پیو دا عدب کیتے تیرا ابنے کو بیٹا ہے سادے اجڑے ہیں انہوں کیا پتر تیرے گلے تے چھوڑی پیرنے انہیں سیوی نہیں کی تھی اور پیچھے ایک بات بڑی پیاری ہے فَبَشَّرْ لَا هُو بِ غُلَامِن حَلِيمِ اِنَّا عِبْرَاہِيمَ الَا عَوَّاہُ حَلِيم تم ہی حَلِيمِ جرہا پتر دے آنگا عوضی علیم ہوئے گا تُو چھوڑی پیرن چلی ہی میں او چھوڑی بھران چلی سبحان اللہ ٹراغ ننگ جائے تیسیوی نہ کرے مشرق پیو واسطے پوری زندگی دعا کیتی ہے بلکہ کتاب تفصیل سیو البخاری اٹھاؤ حضرت عبراہی مدللہ قیامت دے دن میرا باپ جہنم جی جائے گا لوگ کہن گو عبراہیم دا پیو جہنم جی جا رہے اللہ او چھوڑی کرا گا تو میر بانی اوشن فرمایا میرے خلیل ہے مشرق ہے نا انہیں تری گال نہیں بننی گندے بجودی شکل بنا کے جہنم جی سوڑ دے آنگا تینوں بھی پتا نہیں لگے مشرق لو مافی کوئی نہیں مشرق نبیتہ باپ ہوئے مشرق نبیتہ بیتہ ہوئے مشرق نبیتہ بیوی ہوئے تینوں رابدی عدالت جو مافی کوئی نہیں تیجرے بیٹھے نے آیا اے پیر زادہ جی اے خان زادہ جی اے صاحب زادہ جی فلانے پیر تا مرید ہے انہیں کہہ دو لیری پہ بیعت کر لیا تینوں کیامت رو پر چالا گا انہوں دا چرکھا رہا گا ایتھے نبیتہ دی وہاں جاتے انہوں بیٹا دے باب کھڑے نے تے بابا جی سمسان علیہ رحمہ کیا انہوں نے پیلی وسیعت اسماعیل فرمائی چھوڑی نو تیز کر لو خلیل الہی تُسی کمزور مطا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وسیعت حضرت بنو لطا باہاں بھی میریان زبادے ویلے طرفان چار چفیریاں خون نہ پیجائے اتے چادرہ تیریاں ہواں بے عدبہ ویچو نائی تیجی وسیعت تھوڑی عمر وڈے ریئے تھوڑے ہتھی ہون موت آونی میریئے سبر کمائیو رکھیو وڈی دلے ریئے سبر بغیر چاراں نائی چوٹھی وسیعت حضرت پول نہ جاؤنا میرا سلام میری مانو پوچھاونا آن کے چھتی طور چلے پراؤنا خدمت دا موقیاں ملیاں نائی پنجوی وسیعت حضرت کرم کماوے ہو لہو بنا کرتا میری مانو پوچھاوے ہو سبر کماوے اے نصیت فرماوے ہو سبر بغیر چاراں نائی چھوی وسیعت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دیسا کٹھے جیویں پھولنے رویل دے آن کے کارساڈے پیل دے پیل دے تکلیف ہووے گی اما تاہی ستوی وسیعت جے پچھن بچا کی تھے گوایا ہی آنکھوں میں اوڈے کول چھڑ آیا ہی جو تے تھو تے میں تھو چنگا رکھے گا سایا ہی ضائع کرے گا ہرگز نہیں حضرت ابراہیم نے لٹا لیا مو دے مو چھڑی پھیرنی شروع کر دیتی ہے چلانی تے چھڑی چل دی نہیں چھڑیے چل دی کیوں نہیں چھڑیاں دیئے خلیل تیری منہ کے رب جلیل دی منہ جو خلیل چاند ہے اوہ نہیں ہندہ جو جلیل چاند ہے اوہ ہندہ اوہ تو آوازوں دیئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِيرُ اوہ پیچھے کے آسی اِذْ قَالَ لَهُ رَبْدُهُ أَسْلِنُ تے کیا قَالَ أَسْلَمْتُو فرمایا ہے نہیں پہلو باپ نواز کرو کر دیتی ہے قَالَ أَسْلَمْتُو اللہ فرما بردار ہو ہے فرمایا ہے نہیں آگے پیچھال مار جا اللہ مار دیتی عجیبی فرما بردار ہویاں فرمایا ہے نہیں قوم نواز کرو اللہ کر دیتی ہے فرما بردار فرمایا ہے نہیں نمرود دی عدالت جا کے واز کرو میری اقاعی تنہائی یکتائی تر ڈنگ کا وجہ دے ہو اللہ وجہ دیتا ہے ہونوی فرما بردار فرمایا ہے نہیں اپنا ملک چھڑ کے دجھے ملک ٹھوڑ جاؤ اللہ ٹھوڑ گیاں ہونوی فرما بردار ہویاں فرمایا نہیں اپنے بیوی تے بچے نو جنگل چھنڈ کے تو پچھے موڑ کے دیکھنا ہی نہیں اللہ نہیں ویندہ ہونے فرما بردارو فرما نہیں میرا بیت اللہ بنا دے اللہ بنا دیتا ہے انہوں فرما بردارو فرما نہیں جدو بیٹے تھے گلے تھے چھوڑی رکھیے وہ دو نبی ابراہیم نے پوچھے اللہ جی فرما بردارو اگر نہیں اتو آواز ہوں دیئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْ تَرُغْيَا اِنَّا تَزَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِيرُ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاؤُ الْمُبِيرُ وَفَدَيْنَا هُو بِزِبْهِنْ عَزِيمُ وَبَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ اگر کیے سلامن علیہ عبراہیم نبی عبراہیم نے اللہ دی اطاعت نے فرما برداری والی اخیر کر دیتی فرمایا خلیل تینو انامیں دیتا ہے قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینو برابردہ سواب ملدہ رہے اسماعیل تو باپ دی تابعہ داری والی اخیر کر دیتی تینو انامیں دیتا ہے تیری نسل چو آخری نبی پیدا کر کے نبوت دا دروازہ بند کر دیا ہون قیامت آسکت یہ نوہ نبی نہیں آسکتا تو جی رہ چاند ہے میرا رزق ودے عمر لمی ہوئے ماں باپ دی تابعہ داری کرو اللہ عمر بھی لمی کرنگے رزق بھی بتا دینگے تو پھر ویکیا جی اللہ برکتاں کے نیاں باندھے مٹنی نو رابس ہونا نا بنان تب انو بھار لے اور کروگے نا بڑے ماں باپ دی خدمت اللہ دی ذات نہ شرکتے نہیں کروگے اچھی کبو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتھوڑا آنا قبول فرمائے اور میرے پائی عبدالباق صاحب نے بڑے پیارے ساتھی نے اللہ انہ دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضرت ربانی صاحب دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے بھی چلے گئے اللہ کاری صاحب دے والدین بھی چلے گئے اللہ سب دیا قبرانو جنت دے بغیجے بنا اللہ جتے سہنے ماں باپ لیٹے نے انہ دیا قبرانو اپنی نور نہ منور فرمائے جنت دیا کیاریاں بنا جنت دے والدین حیات میں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وآخر داونان الحمدللہ